اہم پیش رفت کی سانہ ہیل چرننگ کروس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کی تفتیش کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کانون ناپس کرنے والے اداروں نے کل ادم جماعت الہرار کی ویب سائٹ کا پتہ لگا لیا ہے ذرائع کے مطابق ویب سائٹ کا آئی پی ایڈریس بھارتی شہر چنائے سے آپڈیٹ ہوتا رہا ہے اسی بارے میں مسیح جانتے ہیں ارفان ملک سے ارفان ملک بھارت سے آپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے جماعت الہرار کی ویب سائٹ اس سنسرے میں پاکستان وزارت داخلہ نے کیا بارتی آئی کمیشنر سے رابطہ کرنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے ملک کو مال روڈ سے کے اوپر جو افسوسنا واقعہ پیش آیا تھا اس کے چند گیٹو کے بعد جماعت الہرار کی جو ویب سائٹ تھی اس کے اوپر اس دماکے کی ذمہ داری قبول کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس دماکہ کرنے والے جو کچھ کچھ بمبار تھا اس کے تصویر بھی اپلوڈ کی گئی تھی قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے لیے اس وقت فوری کورپ پر ایکشن میں آئے اور دہشت گردوں کو تو گرفتار کر لیا گیا لیکن جو ویب سائٹ تھی اس کا ایڈریس کے بارے میں جب پتا چلا تو اس میں ایک اہم انکشاف ہوا کہ ویب سائٹ کا آئی پی ایڈریس جو ہے وہ بھارت کے شہر چننائے سے اس کو اپڈیٹ کیا گیا تھا اور اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی رپورٹ جو ہے وزارت داخلہ کو بجوائی ہے اور اب وزارت داخلہ اس کے اوپر ایکشن میں آنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے بھارتی ہائی کمیشن کو جو ہے وہ تمام تر جو ثبوت ہیں وہ فرام کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو احتجاج ہے وہ بھی بھارتی ہائی کمیشن کو ریکارڈ کروایا جائے گا اس میں آپ کو بتائیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانے سے دیگر جو پاکستان کے اندر ایسی دہشت گرد کاروائیاں عمل میں لائی گئیں ان کی تحقیقات جو تھی وہ کی گئی تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھارتی ہاتھ جو ہے ان کاروائیوں کے اندر ملوث پایا جاتا رہا ہے اور اب بھی جو یہ تحقیقات جو ہیں وہ اس نے یہی رکر کیا ہے کہ بھارت کے شہر چنائے کے اندر اس ویب سائٹ کو اپریٹ کیا جارہا تھا اس کا آئی پی اڈریس جو تھا وہ چنائے سے اپریٹ کیا جارہا تھا اب اس حوالے سے یہ تحقیقات کی جارہی ہیں کہ آیا بھارتی حکام کی جانب سے اس ویب سائٹ کو اپریٹ کیا جارہا تھا یا وہاں پہ ایک جو انڈویزیل ہیں وہ اس ویب سائٹ کو اپریٹ کر رہے ہیں تیتان یہ تحقیقات تو اب بھارتی گورنمنٹ کر سکے گی اور اس حوالے سے وزارت داہلہ نے اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور اس حوالے سے اب بھارتی ہائی کمیشن کو اس تمام طرح ثبوت جو ہے وہ فرام کیے جائیں گے جس کے بعد اس پر مزید جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جا سکے گی ٹھیک ہے ارفان ملک آپ کا شکریہ